شہری اور دیہاتی علاقے کو ملانے والا ہیڈ امین گڑ پول کی حالت انتہائی خستہ حال ہو گئی ہے پچیس سال قابل بننے والے پول کے پلرز کمزور ہو چکے ہیں بھاری ٹریفک کے گزنے سے کسی بھی وقت پول ٹوٹ سکتا ہے مچی سفرہ جانتے ہیں حاسم صدیق سے جی آسیم آگا کیچے گا ہیڈ امین گڑ صادق برانچ پر واقعی یہ پول ایک ایسا ہے جو شہر رحمیہ خان کو دیاتی علاقوں کے ساتھ ملاتا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ یہاں سے گزر کر شہر جاتے ہیں اور واپس اپنے گھروں کو جاتے ہیں بڑی عام دو رفت رہتی ہے ٹریکٹو ٹرالی کا بہت زیادہ یہاں سے گزر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کرشنگ سیزن چونہونے والا ہے اور ہیوی ٹرانسپورٹ کیونکہ کرشنگ سیزن میں گنے کی لوڈ ٹرالیاں بھی اسی پول سے گزریں گی اور بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے شاروں طرف ہم دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی ایسی بارڈ نہیں ہے جو حفاظتی بارڈ ہو کوئی موٹسیکل سوار اکثر اس نہر میں گر جاتے ہیں ان کو بچایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے نیچے جو پلر بنے ہوئے ہیں پچیس سال پہلے پلر کو بنائے گا تھا وہ پلر اتنے ڈیمج ہو چکے ہیں کہ کسی وقت بھی یہ پلر بیٹھ سکتا ہے کسی بھی ہیوی لوڈ کی وجہ سے کچھ ششاہ یہاں کے شہری ہمارے ساتھ مجہور ہیں بھئی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں کے باسی ہیں کب سے یہ پلر بنا ہوا ہے اور یہاں کی خاصلہ حالی دیکھتے ہوئے کسی نے یہ اس کو رپیر کرنے کا یا نیا پلر بنانے کا کچھ بھی نہیں کہا پچیس سال ہو گیا پلر بنے نو اس تو بعد کسی نے رپیر نہیں کیتا اسی کئی دفعہ احتجاج کیتا ہور ساڑے جڑے تھے ایم پی ایم ایم نے یا نازم نیپ نازم سارے نو اسی تھے لیا کے موقع دے دخوایا کسی نے سمجھ لیا کہ ساڑے کوئی وادے بڑے کیتے ہیں لیکن امل کسی نے نہیں کیتا روز ہی تھے کوئی رکشی مورسیکل دیکھ دیا ویچ ہاتھ سے ہوئے رہن دیا کسی نے کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی باڑ بھی نہیں لائی ہے باڑ دا کئی نے وادہ کیتا تھا لیا پول ڈگنے آڑا ہوئے ہیں بچے دیکھ دیا ہاتھ سے ہندے ہیں اگڑوں پھر گنے دیا اپنا سیزن آگیا اوٹ ٹرالیاں ننگنیاں تو کوئی بڑے ہاتھ سے تو سمجھ لیا کہ ہو ساگتا اوڈے تو کوئی انہوں بچاؤ کوئی آکتے انہوں ریپیئر کرنا ملکہ اس کو مرمت کی جائے یا اس کو نیا بنایا جائے ابھی گنے کا سیزن شروع ہونے والا ہے گنے کے سیزن پر یہاں پر گنے کی لوٹ ٹرالیاں جو بہت زیادہ وزن اٹھا کے جاتی ہیں اسی پول سے گزریں گی کسی وقت بھی یہ بیٹھ سکتا ہے اس کی خاصتہ حالی تھی نہیں کہ یہ بار لگی ہونی چاہیے تھی جہاں پر کوئی بھی آتا ہے تھوڑا سا انبیلنس ہو تو نہر میں گر جاتا ہے بچے گرتے ہیں رکشیں گر جاتے ہیں لوگ اپنی مدد آب کے تاہر تو ان کو بچاتے ہیں کوئی جان لے وہ حادثے بھی یہاں پر ہو چکے ہیں مگر انظامی کے جانب سے کوئی اس کی ایسا انظامات نہیں کی جارے تک حادثوں کو روک سکے اس کی خاصتہ حالی کی یہ حالت ہے کہ نیچے سے درار آ چکی ہے یہ درار یہ ٹریفک کے بلکل سڑکے درمیان میں آ چکی ہے جو کسی بھی وقت گر سکتا ہے کیونکہ نیچے بیس اس کی انتہائی کمزور ہو چکی ہے اور یہاں کے جو مقباسی ہے ان کا بھی مطالبہ یہ ہے کہ نئی روڈ بنائی جائے نیا پل بنائی جائے جو بڑے حاصل قسمہ نہ سکے اس سے پہلے اس کی مرمت کر دیا ہے اس کو بنا دیا جائے کیونکہ ہیوی ٹرانسپورڈ یہاں پہ رہتی ہے ٹریکٹر ٹرالیاں یہاں پہ رہتی ہیں ابھی بھی ٹریکٹر وہاں پہ کھڑا ہے جو مٹی سے لوڈ ہے اسی گزر کے اپنے دیہاتی علاقے میں جائے گا یہی سے دیہاتی علاقے سے مٹی لے کر شہری علاقے کی طرف جاتے ہیں اور یہی وہ پل ہے جو بریج بنا ہوا ہے شہر اور دیہاتی علاقوں کے درمیان بہت بڑی عبادی ہے دیہات میں یہاں پہ بستی ہے مگر ان کا دوزانہ کی بریاد پہ اس پول سے گزرنے کے لیے خطرناک ہے اور ان کا مطالبہ بھی یہی ہے جو عالی حکام ہے انتظامیہ ہے یہ منتقم نمائنی ہے